اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سیرن خائی کا بہت زیادہ انٹرسٹنگ پرومن اشر کر دی گئے پلس آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ مزید کا کچھ انٹرسٹنگ لاسٹ اپیسوڈ تک دیکھ سکتے ہو آج کی ویڈے ہم آپ لوگ کو بتانے والے پرڈکٹ کرنے والے پیشگی کرنے والے چینل کو نہیں چلے کو نہیں سبسکرائب کی لازمی سے کرتے جانا چینل سے ویڈے کو سٹارٹ کر لیتا ہے ہیڈرامی گئنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر اب بہت زیادہ صدمہ لے چکا ہے دوراب خان یہاں پر بادشاہ خان کا یہاں پر جو ہے ہاتھ وغیرہ دیکھے یہاں پر اس کی بوڈی دیکھے جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے یہاں پر اسے شاید جا ہے وہ کچھ ہونے لگ پڑتا ہے شاید ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے جس کے بعد جلدی سے جا چینار خان اور یہاں پر ناظرین برلاس اسے گاڑی میں ڈال کے جا ہے وہ لے کر جا رہے ہوں گے برلاس یہاں پر اپنے باب کو کہے گا کہ بابا جلدی سے جلدی گاڑی بھگائی یہاں پر انہیں ہسپیٹل لے کر چلتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ جا ہے دوراب بابا کی جا ہے وہ طبیعت خراب ہو رہی ہے جس کے بعد یہاں پر آگے سے چینار کہے گا کہ یہاں پر تم بالکل بھی فکر مت کرو برلاس یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا بابا کو ہم جو ہے وہ پہنچ جائیں گے جس کے بعد ناظرین صحیح سلامت وہاں پر لے جائیں گے جس کے بعد ناظرین یہاں پر انہیں داخل کر لیا جائے گا ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کر لیا جائے گا جس کے بعد یہاں پر جائے چینار خان کو اب انفرمیشن تو ہے کہ یہاں پر جندول خان کو پکڑ لیا ہے جو کہ قاتل ہے یہاں پر ناظرین ہمارے بادشاہ خان کا جس کی وجہ سے یہاں پر یہ کہہ دے گا صاف طور پر کہ تم یہاں پر ہی رکا برلاس یہاں پر اور میں جو ہے وہ گھر ہو کر آتا ہوں اور جس کے ساتھ یہاں پر اسے تنقید کر کے جائے گا کہ تم نے یہی پر رکنا ہے اکیلے باہر بلکل بھی نہیں جانا میری بات سنینا تم نے اکیلے باہر نہیں جانا جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر برلاس اوکے کہے گا اور شاید یہاں پر جو ہے باقی لوگوں کو بھی بتا کے جائے گا کہ اسے نہیں جانے دینا جس کے بعد جلدی سے یہ گھر جائے گا اور جندول خان سے جب اسوال جو آپ کرنا شروع کر دے گا جو ان لوگوں کے گھر میں جیل ہے وہاں پر کہ یہاں پر تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیوں میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیا جس کے بعد یہاں پر یہ صاف طور پر کہنا شروع کر دے گا چنار خان کے موں پہ ہی ہاں پر جندول خان کے ہاں پر میں نے جا ہے وہ بدلہ لینا تھا پنے باپ کی موت کا ہاں پر وہ سو میں نے لے لیا جس کے بعد چنار خان کو بہت زیادہ گسائے گا اور ناظرین اسے ایک زوردار مکہ لگا گا جس کے بعد ناظرین جندول خان کے ہاں پر اور زیادہ جا ہے وہ خون وگارہ نکر رہا ہوگا یہاں پر وہ پہنچ رہا ہوگا اسے درد ہو رہی ہوگی جس کے بعد ناظرین یہاں پر آگے سجا ہے وہ صاف طور پر دوبارہ سے چہنار خان پوچھے گا کہ یہاں پر تم بتاؤ تمہارے ساتھ وہ جو دوسرے آدمی کون تھا یہاں پر تم مجھے بتاؤ دو اور یہاں پر میں جو ہے وہ قسم کھاتا ہوں میں نے جو ہے وہ آج تک کبھی بھی جو ہے وہ دشمن کی عورت کو نہیں چھیڑا یہاں پر اسے کبھی بھی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا لیکن یہاں پر تمہارے قسم میں میں کہوں گا یہاں پر تمہارے قرار کی تمام عورتوں کو جاہے میں وہ اٹھا کر یہاں پر لے آؤں گا اور یہاں پر انہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا اور ناظرین یہاں ایسی جو ہے وہ تڑیاں لگائے گا لیکن ناظرین یہاں پر جندول خان جاہاں وہ صاف طور پر نا نا کہے گا اور ادھر ناظرین شاہد جاہاں وہ پتا چل جائے گا بادل خان کو بھی یہاں پر یہ پکڑا گیا ہے اور ناظرین یہ بھی اس کی جو سچویشن پوچھنے کی پوری پوری کوشش کرے گا کہ یہاں پر یہ ہے وہاں پر معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ لیکن ناظرین تب اسے پتا چلے گا کہ میرا موبائل تو میرے پاس ہے ہی نہیں وہیں کہیں جنگلوں میں جاہاں وہ گم گیا اور ادھر آپ لوگ دوسری جنب یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر بہت زیادہ جاہاں وہ رو رہی ہوتی ہے یہاں پر بختاور کیونکہ ناظرین یہاں پر اب اس کا وہاں سہارا جاہا ہے وہ اس کا جاہاں شوہر بادشاہ خان بھی جاہاں وہ مر گیا وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا اور ناظرین وہ تو ایک حساب سے اندر سے جاہاں وہ پاگل ہو جائے گی اور ناظرین یہاں پر زمدہ بہت زیادہ اندر ہی اندر میں خوش ہوگی بہت زیادہ جاہاں وہ تو یہ سب کچھ وچاتی تھی کہ یہاں پر ان کے اس کے جو ہے وہ گھر کا کوئی ایک مرد بھی جو ہے وہ نہ بچے اور یہاں پر اب جو ہے وہ نیکسٹ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر جس طرح کی طبیعت ہے یہاں پر اس دراب خان کی تو شاید جو ہے وہ اس کی موت ہونے والی ہے لیکن یہاں پر اس کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں لیکن یہاں پر یہ نہیں کہ کم ہے تو یہ مر نہیں سکتا مر سکتا ہے پیڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہیے کہ آگے ہم اس کا بھی جواب دیں گے اور بہت زیادہ انٹرسنگ آپ لوگوں چیزیں دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ناظرین یہاں پر جو ہے برلاس خان کا بہت زیادہ ویٹ کر رہی ہوگی ناظرین یہاں پر اپانا اور اوپر سے ناظرین آ جائے گی یہاں پر زمدہ اور پوچھے گی کہ یہاں پر اپانا ابھی تک جو ہے وہ بلکل بھی نہیں آیا برلاس خان جس کے بعد ناظرین وہ باہر دیکھتی رہ گی اور کہے گی کہ نہیں چاچی ابھی تک وہ نہیں آیا جس کے بعد یہاں پر یہ آ کر جو ہے اس کے کندے پر ہاتھ رکھے گی زمدہ اور کہے گی اپانا کو کہ یہاں پر فکر مت مت ہو یہاں پر آ جائے گا برلاس بہت زیادہ جلدی جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ بتائے گی اگر سے اپانا کہ یہاں پر ہماری فیملی ہے اور پتہ نہیں یہاں پر چچی کون مارنا چاہ رہا ہے ہماری پوری کے پوری فیملی کو اس کے بعد ایک موت ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ زمدہ کافی زیادہ جا اس کی طرف دیکھے گی اور شاید دوبارہ سے جو ہے جس طرح سے اس کے موں سے چی بات کوئی نہ کوئی نکل جاتی ہے اسی طرح سے جا وہ نکل جائے کہ یہاں پر اس نے جو ہے وہ کچھ کیا ہے لیکن یہاں پر یہ ماننے گی تو نہیں لیکن اب یہاں پر پرومو ختم ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ یہی دیکھنے والے ہوا جو آگے پرڈکشن ہے کہ ناظرین یہاں پر اب جو ہے وہ دوراب کھا اپنے بیٹے کا جو ہے بہت زیادہ صدمہ ہے اور ناظرین یہاں پر وہ آہستہ آہستہ جا ہے وہ ریکاور کرے گا یہاں پر اس کے مرنے کافی زیادہ جا وہ چانسز کم ہے لیکن یہاں پر زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ اٹھے ہی آئے گا اور جس کے بعد آپ بھی دیکھنے والے ہو برلاس آنڈ کامپننگو ناظرین جو یہاں پر جنگل سے موبائل ملا تھا ناظرین یہاں پر وہ اس کے زیادہ چانسز تو یہی ہیں کہ یہاں پر وہ بادل خان کا ہی فون ہوگا اور جس کے بعد ناظرین شاید ہو سکتا ہے زمدہ اس جو ہے وہ نمبر پر کول کرے یا پھر ناظرین یہاں پر برلاس خود بخود کر کے چیک کرے کہ بولتا کون ہے اور ناظرین جس کے بعد یہاں پر شاید زمدہ آگے سے بول پڑے اس کے بھی چانسز کافی زیادہ ففٹی ففٹی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ جلدی جا ہے وہ ہر چیزیں نہیں پتا چلنے چاہیے لیکن یہاں پر ہو سکتا کہ اسے پتا چل یہ جس کے بعد یہاں پر اسی کا نمبر ہو یعنی ناظرین یہاں پر یہ اسے انفارم کر دے یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے اس جو ہے وہ بادل کو جس کے بعد ناظرین ویسے بادل کے جو نیکسٹ شکار ہے ناظرین وہ یہاں پر صرف اور صرف اب یہاں پر برلاس خان ہی ہے اور ناظرین وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ فائٹنگ گا رہا ہوگی لیکن ناظرین یہاں پر آپ لوگ کے لگتا ہے کہ برلاس خان کو یہ مارنے میں جا وہ کامیاب ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ لوگ انٹرسٹنگ جو پرڈیکشن ہے وہ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر اب جو ہے یہاں پر بہت زیادہ گسے میں آجے گا باشا خان کی موت کی وجہ سے جنار خان اور برلاس خان کیونکہ ناظرین یہاں پر وہ لوگ ان لوگوں کو یہ بھی پتا چل جائے گا یہاں پر گلاب خان کی موت کے پیچھے بھی یہاں پر اسی جہاں بادل اور یہاں پر اس جندول خان کا ہی ہاتھ تھا وہ مان جائے گا جس کے ساتھ یہاں پر یہ عورتوں کے ساتھ یہ کچھ کریں نہ کریں لیکن ناظرین یہاں پر اس جندول خان کو اتنا زیادہ ٹورچر کیا جائے گا پوچھنے کوشش کی جائے گی لیکن ناظرین وہ مرد کا بچہ بلکل بھی جہاں نہیں بادل کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن دے گا لیکن یہاں پر یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ تھا تو بادل ہی لیکن ناظرین یہاں پر اسے پکڑ کے جائے وہ بہت ہی زیادہ جائے وہ مارا جائے گا ٹورچر کیا جائے گا جس کے بعد ناظرین یہاں پر اسے جائے لٹکا دیا جائے گا یہ اگر کسی اور کی موت ہونے لگی تو تو ناظرین یہاں پر اس جندول خان کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا اور اس کی تنی زیادہ بری حالت ہوگی کہ ناظرین بعد وہ یہاں پر باپ بیٹے جاہے وہ اس پر گولیاں زور ایک بار ایک جو ہے وہ پھینکتے جائیں گے مارتے جائیں گے یہاں پر اس سے بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے اور ناظرین یہاں پر یہ جہاں جندول خان کو مار کے جاں وہ پھینک دیں گے جس کے بعد ناظرین یہاں پر جندول خان کی بیوی بھی یہاں پر باقی سب لوگ بھی شاید ہمیں دکھائے جائیں اور یہاں پر بادل بھی ناظرین اور زیادہ غصے میں آجے گا کہ یہاں پر بلکل بھی جو ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کی وجہ سے یہاں پر شاید اس کے بعد برلاس خان کو یہ پکڑے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ چنار خان پر بھی اٹیک کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے آہستہ آہستہ جب وہ سب لوگوں کو تو مرنا ہی ہے یہاں پر چنار خان کا کوئی تنہا زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن دوراب خان کی یہاں پر نئیہ جو ہے وہ کبھی ادھر ڈھولتی ہے کبھی ادھر ڈھولتی ہے یعنی اس کے چانسز کافی زیادہ ہے بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ مرنے کے اور اس کے بعد برلاس خان کی باری ہے اور اس کے بعد ناظرین یہاں پر چنار خان کی بھی باری ہے لیکن ادھر ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ وہ اسٹی ٹیزر میں ہمیں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر اب جو ہے یہ برلاس تو مرے نہ مرے لیکن ناظرین یہاں پر یہ بادل خان جو ہے وہ ان کے اس آتے میں گھر میں جہاں وہ گھس جائے گا جس کی وجہ سے یہاں پر یہ لوگ جہاں وہ گولی ماریں دیں گے اسے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر یہ زمدہ اس کے ساتھ بھاگنے کی بھی پوری پوری کوشش کرے گی اور یہاں پر وہ بھی پوری پوری جو ہے وہ گولیاں چلائیں گی سب لوگوں پر تاگے گی اور آپ گئے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اور بھی یہ اب تھوڑا سے ان کا سلو فارمیٹ بھی ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو یہ تھوڑی سی ہماری پڑکشن بھی تھا اگر ویڈیو شیئے لیے تو سمجھے چنل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ